ہائی گائز لاسٹ ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسٹمہ ٹائپ بیس پرائیسیز ہوتی کیا ہیں اور ان کو سیلز این ریٹرن سکرین کے اوپر کس طرح اپلائی کرتے ہیں چونکہ کسٹمہ ٹائپ بیس پرائیسیز آرڈی ڈسکاؤنٹڈ پرائیسیز ہوتی ہیں اور اگر شاپ کیپر نے اس صورت میں پروڈٹ ڈسکاؤنٹ بھی اپلائی کیا ہوا ہے تو کسٹمہ کو دو طرح کے ڈسکاؤنٹس مر رہے ہوتے ہیں جو کہ شاپ کیپر کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے ہیں تو اگر آپ نے کسٹمہ ٹائپ بیس پرائیسیز اپلائی کی ہوئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پروڈٹ ڈسکاؤنٹ اپلائی نہ ہو تو اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے اس کے لیے آپ کانفیگریشن مینیو میں سسٹم کانفیگریشن سکرین پہ کلک کریں سسٹم کانفیگریشن سکرین پہ سیل ٹیپ پہ آپ کو ایک چیک بوکس نظر آئے گا بلوک پروڈٹ ڈسکاؤنٹ انڈر کسٹمہ ٹائپ بیس پرائیسیز کے نام سے اس چیک بوکس کو ٹک کریں اور نیچے دیئے گے بٹن اپ ڈیٹ پہ کلک کریں اس کے بعد آپ شاپ ایکٹیوٹیز مینیو میں سیلز اینڈ ریٹن سکرین پہ کلک کریں یہاں پہ پروڈک لوڈ کریں اب آپ دیکھ رہے ہیں اس پروڈک کی پرائیس ہنڈرڈ آ رہی ہے جیسے ہی آپ کسٹمہ سیلیکٹ کریں گے تو سسٹم اس کی کسٹمہ ٹائپ بیس پرائیسیز کی بیس پہ خود ہی پرائیس نائنٹی کر دے گا اب چونکہ یہ اور ریڈی ڈسکاؤنٹڈ پرائیس ہے اور اس صورت میں آپ پری ڈیفائنڈ ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں یا مینولی بھی لگاتے ہیں تو سسٹم اس کو کلیئر کر دے گا سپوز میں پروڈک ڈسکاؤنٹ فائی پرسنڈ لگاتا ہوں اور انٹر پرس کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم میں اس کا افیکٹ کوئی نہیں آیا ریٹیل پرائیس نائنٹی کی نائنٹی ہی رہی ہے اس طرح آپ کسٹمہ ٹائپ بیس پرائیسیز کے کیس میں پروڈک ڈسکاؤنٹ کو بلو کر سکتے ہیں تو ناظرین اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ کسٹمہ ٹائپ بیس پرائیسیز کے کیس میں پروڈک ڈسکاؤنٹ کو کیسے بلو کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو ٹیک کیر اینڈ ہیلپی دیٹیلیگ